بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام رات گئے دو ویڈیوز نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے پرویس خٹک اور اسد قیسر نے پاکستان تحریک انصاف کیوں چھوڑی اور یہ ڈرامائی انداز میں پاکستان تحریک انصاف کیوں چھوڑی پہلے ایک پریس کانفرنس پریس کلب میں ہونی تھی بعد میں یہ ایک اور اسلامباد کے سیکٹر میں ایک نجی مقام پر ہوئی اور یہ اچانک خفیہ سی پریس کانفرنس ایک ڈیڑھ منٹ کی اور اس پریس کانفرنس سے پہلے عمران خان صاحب کا قوم سے خطاب میں یہ بات واضح کرنا کہ میں جو ہوں اس وقت ڈٹا تو ہوا ہوں لیکن اس وقت مجھے ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے پر تیل پڑ چکا ہے خان صاحب نے بھی بڑا بیان داگ دیا ہے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے اور چونکہ خان صاحب کی سات رکنی مذاکراتی کمیٹی میں اسد قیسر اور پرویس خٹک تھے اور خان صاحب نے قوم سے خطاب میں چند گھنٹے پہلے اس پریس کانفرنس سے چند گھنٹے پہلے یہ بات کہی کہ میرے مذاکراتی ٹیم کے دو لوگ اسد قیسر اور پرویس خٹک انہیں طاقتور حلقوں نے بلایا اور چونکہ یہی اس سے پرسپشن جاری تھی کہ عمران خان صاحب سے کوئی مذاکرات کرنے جارہے ہیں اور عمران خان کی جو نامزد کردہ ٹیم ہے اس کے دو ارکان کو بلایا لیکن عمران خان صاحب نے یہ الزام آئد کیا کہ میرے جو ارکان ہیں دو لوگ پرویس خٹک اور حسد قیسر انہیں وہاں پر سیف ہاؤس میں نامعلوم مقام پہ ایجنسیوں نے وہی پہ بٹھا لیا انہوں نے کہا کہ مذاکرات امنے نہیں کرنے تم لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑو عمران خان کو چھوڑو اگر نہیں چھوڑتے تو پھر تم یہی پہ رہو گے پھر یہی پہ بیٹھے رہو اور یہاں سے ہم پھر جانے نہیں دیں گے یعنی حب سے بے جا میں رکھا یہ عمران خان صاحب کا الزام تھا اب اس سوال اس سے آٹھ دس آہ بڑی خبریں بھی ہیں ظاہری بارت ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پرویس خٹک صاحب نے اپنے آفیشل فیس بک پیج پر کل ایک پوسٹ کی تھی اور اس پوسٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والوں میں سے کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں پاکستان کی ترقی خوشحالی اور حقیقی آزادی کی تحریک میں ہر مشکل وقت میں کپتان کے ساتھ ہیں صبحی صدر پاکستان تحریک انصاف خیبر پختون خواہ پرویس خٹک اور نیچے انگریزی کا ایک بڑا واضح جملہ لکھا پرویس خٹک صاحب نے نو پولٹیکس ویڈاوٹ امران خان امران خان کے علاوہ کوئی سیاست نہیں ہے اب یہ چیز ایک بندہ ایک دن پہلے بتا رہا ہے اور اس کے بعد وہ امران خان کی مذاکراتی ٹیم میں بھی ہے تو ظاہری بات ہے کہ بہت سے کوسٹنز جو ہے وہ اس پر ریز ہوتے ہیں اور وہ ایک اپنا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سی چیزیں اچھا اور ساتھ آٹھ بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہیں میں خان صاحب کے خطاب کو پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا پھر کچھ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا پاکستان تحریکین صاحب کے صدر چودری پرویز الائی صاحب already arrested ہیں اور انٹی کرپشن پولیس جو ہے اس نے انہیں arrest کیا اور پرویز الائی صاحب جو ہے ظاہری بات ہے کہ ان کی طبیعت ان کی عمر ستتر سال ہے اور مونس الائی جو ہے ان کی بھی statement آ چکی ہے اپنے والد کی گرفتاری پر اور انہیں کہا ہے کہ جنوری سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کیا تھا تب میرے والد نے مجھے یہ کہا تھا کہ چاہے مجھے بھی گرفتار کر لیں ہم نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے پین دن پہلے میرے والد اور والدہ نے یہی چیز دہرائی اب کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے میرے والد کو جھوٹے مقدموں میں گرفتار کیا ہے ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی میں ہیں اور پی ٹی آئی میں رہیں گے لیکن اب چونکہ ظاہری بات ہے پریشر لوگوں کے اوپر اتنا ڈالا جا رہا ہے ہر طرف سے اور جب بات زندگی پہ آ جاتی ہے صحت پہ آ جاتی ہے آہ تو پھر بڑی انفانچنیٹ چیزیں ہو جاتی ہیں آپ دیکھ لیں کہ صحافت اس وقت آہ اس پر حملہ ہو چکا ہے یہ ساری چیزیں اچھا اب عمران خان صاحب نے اپنے خطاب کے اندر آہ چار پانچ باتیں کہی عمران خان صاحب نے ایک تو آہ جو پی ڈی ایم ہے اور نون لیگ ہے انہیں یہ بات کہی کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو پچھلے ستائیس سال سے جانتا ہوں اور یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ اچانک آپ کے ساتھ ابھی منصوبہ سازی کر رہی ہے لیکن اچانک یہ بند کمرے میں ایک پلان بنائے گی اور پلان اے کے بجائے یہ پلان بی پہ موف کر جائے گی اور اس میں آپ کو اچانک ایسے مائنس کیا جائے گا جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوگا تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے ایک قدم بڑھایا ہے آگے اور انہیں کہا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر آئیں کنسنسز کر لیں ان کے اوپر اتفاقیں رائے کر لیں رولز آف دی گیم جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیں اور وہ پولیٹیشنز کو ہی ڈیسائیڈ کرنے چاہیے اور جو نامعلوم طاقتیں ہوتی ہیں ان کے آلائکار بن کے ایک دوسرے کے پر نہ کھاتے اور آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کے ساتھ پہلال ہو تو یہی اور یہ نون لیگ نے ریالائز بھی کر لیا ہوا ہے کہ عمران خان کو ختم کرنے کے لیے نون لیگ سے خود کو شملہ کروایا گیا نون لیگ کا خود بھی بڑا غر کیا گیا اور اب نون لیگ اس میں بینیفیشری کہاں سے نہیں ہوئی پیپلز پارٹی کو کچھ فائدہ دے دیا جائے گا کنگز پارٹی بنائی جا رہی ہے دیگر دھڑے بنائی جا رہے سارے اٹھا کے وزن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈال دینا ہے اچھا عمران خان صاحب نے ایک تو یہ بات کی اور دوسرا عمران خان صاحب نے اسد کیسر صاحب کے والے سے بڑی آہ واضح انداز میں باتیں کہیں اور اس میں میں آپ کو دو تین اور اپ نیٹس بھی آپ کو دے دیتا ہوں ایک تو عمران خان صاحب نے بھرپور انداز میں مضمت کی ہے کہ نہایت لغو الزامات کی بلیاد پر چودری پرویز لائی کی گرفتاری کی شدید مضمت کرتا ہوں انہیں تحویل میں لے کر جس انداز میں ان سے متتمیزی کی گئی وہ بھی نہایت قابل نفرت و مضمت ہے یعنی نہایت قابل مضمت صرف نہیں قابل نفرت بھی اور عمران خان صاحب نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا صرف اپنے خطاب میں اس بات کو ہائلائٹ نہیں کیا کہ میری جانب سے قائم کردہ مذاکراتی کمیٹی کے دو سینئر عراقین پرویز خٹک اور عصد قیسر کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے ایک ملاقات کے لیے بلایا گیا مطلب بلانے والے عمران خان صاحب کے واقعال انٹیلیجنس ایجنسیوں والے تھے اب انہیں ایک سیف ہاؤس میں غیر قانونی طور پر قید کر لیا گیا ہے اور رہائی کے بدلے تحریک انصاف چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جنگل کے قانون میں جس کی لاتھی اس کی بھینس کا اصول چلتا ہے اور کمزور کے لیے کوئی تحفظ نہیں رہتا اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھی خان صاحب کے اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو اور علامنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے سابق رانوہ اصد قیسر کے ترجمان نے کہا کہ ان کا اصد قیسر اور پرویز خٹک سے رابطہ نہیں ہو پا رہا یعنی اصد قیسر کے اپنے جو ترجمان ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آہ وی ار نوٹ ان کانٹیکٹ وید اصد قیسر اور پرویز خٹک اور اصد قیسر کے ترجمان نے بتایا کہ اصد قیسر اور پرویز خٹک صبح گیارہ بچے کسی سے ملنے نامعلوم آہ مقام جو ہے آہ اس پر گئے اور خبر پختورخہ پولیس نے بھی پرویز خٹک اور اصد قیسر کی گرفتاری سے لاعلمی کا اظہار کیا کیونکہ ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو یہ کوئی نہیں ہے اور عمران خان صاحب کی یہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں جو چند روز پہلے خان صاحب نے ساتھ رکنی مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کیا تھا جس میں شاہ عیبود قریشی پرویز خٹک اصد قیسر حلیم عدل شیخ آن عباس مراد سعید اور حماد عزر جو ہے ان کے نام شامل ہیں اب اس مذاکراتی کمیٹی میں یہ وہ لوگ تھے جن پہ خان صاحب ٹرسٹ کر رہے تھے اور یہ وہ ساتھ لوگ تھے جو خان صاحب کی آس پاس تھے اب اس سب کے اندر اچانک ایک خبر آتی ہے کہ جی پریس کلب نیشنل پریس کلب اسلامباد میں نو بج کے پینٹالیس منٹ پر ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس ہونی ہے سب کو پتہ لگیا کہ یہ حصد کیسر اور پرویز خٹک کی پریس کانفرنس ہے صحابی سوال بھی پھر آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ پوچھتے ہیں اور وہ بال کی خال میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر دو کرسیاں لگائی گئی مزیدہ میں بازے ہو گیا کہ حصد کیسر چاہتے ہیں ابھی تک نہیں ٹوٹے لیکن پھر یہ خبر آئی کہ ایف سکس کے اندر سیکٹر جو ہے اسلامباد کا وہاں پر یہ پریس کانفرنس ہوگی اچھا اس میں جو ابتدائی تصویر میرے پاس آئی اس میں ایک مائک تھا جو بغیر لوگوں کے تھا بعد میں ایک مائک جو ہے وہ صرف جیو کا پڑا ہوا تھا اور ایک لمبی سی ٹیبل تھی اور یہ گھر کا غالباً جو منظر ہے اس کا انٹیریئر جو ہے وہ گھر کا منظر پیش کر رہا تھا ڈرائنگ روم ٹائپ یا پھر ڈائننگ ٹیبل یا کانفرنس ٹیبل ان میں سے کوئی ایک اب ہوتا ہے گھروں کے اندر بھی کانفرنس ٹیبل ہوتے ہیں یہ کیا مقام ہے مجھے یہ نہیں پڑتا لیکن اب یہاں پر پرویز خٹک جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی صدارت چھوڑنے کا اعلام کیا اور اس سب کے اندر میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے زیادہ سوال جواب بھی کوئی نہیں لیے اور کیا سوال جواب ہونے تھے ایک منٹ کی تقریباً آپ کہہ لیں کہ اوکھی سوکھی ایک منٹ کی جو پریس کانفرنس ہے یہ پریس کانفرنس بھی نہیں تھی یہ خطاب تھا یہ اگر کوئی ریکارڈڈ میسیج دے دیتے تھے تو شاید وہ زیادہ بہتر آپٹیکس ہوتے کیونکہ اسے پریس کانفرنس کا رنگ بھی دیا گیا اور آباد میں پھر آبس لی آپ کے سامنے آہ آسد کیسر صاحب جو ہیں وہ آہ سائیڈ پہ بیٹھے رہے اور وہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ساتھی تھے یعنی انہوں نے اپنے آپ کو دکھا دیا کہ آہم آویلیبل میں بیٹھا ہوں پرویز خٹک کے ساتھ آن بورڈ ہوں پرویز خٹک صاحب نے کیا کہا آپ ذرا یہ چھوٹا سا ایک کلپ دیکھیں پھر میں دکھاتا ہوں یہ ان کی آنیوں جانیوں کے کلپ سے کیونکہ یہ ہماری شہیدوں کی بحرمتی اور جو بھی ہوا ہم کوئی بھی اس ملک پہ خوش نہیں ہے اور نہ ہم خوش ہیں اور ایسی حرکت اللہ نہ کرے گے پھر اس ملک میں ہوں اور میں اس کو دوبارہ کرنیم کرتا ہوں میں نے کافی سوچ بچار کے بات فیصلہ کی ہے کہ چونکہ سیاسی مہور اس ملک پہ اس ملک بہت خراب ہے اور اس مہور میں میرا لیے چلنا بڑا مشکل ہے تو میں نے اپنے دوستوں سے رہے لیے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت میں پارٹی کا حفظہ چھوڑتا ہوں اور بہت دوستوں اور پارٹی عورتے سے سلام اشکر اپر کی آئندہ کا لائنوں سے کروں گا جو فرکتا ہو رہا ہے ٹی وی میں وہ سلیمی ہے انہیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے بہت شکریہ جی راضی نے کہا آپ نے یہ دیکھا اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں پارٹی کے اہدہ کو خیر بات کہہ رہا ہوں اور میں آئندہ کا لائن عمل کارکنو اور باقی لوگوں سے مشورے سے بناوں گا مطلب اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آئندہ کا لائن عمل کچھ ہو سکتا ہے اور یہ بھی فواد چودری صاحب والی طرز پہ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پراپیگنڈا ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا اس میں سوالات بہت سے ہیں کہ اپنے ترجمان اسد کیسر صاحب کے پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا اور یہ سب کچھ اور یہ جو اس کلپ کے اندر ایک کلپ ہے یعنی اس ویڈیو کے اندر جو ایک ویڈیو ہے اگر آپ اسے دیکھیں اور اگر آپ اسے سمجھیں تو آپ کو پورا منظر جو ہے وہ بھی شاید واضح ہو جائے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ کس طرح سے یہاں سے جا رہے ہیں اور کس طرح سے پرویز خٹک صاحب جو ہیں اور اسد کیسر صاحب جو ہیں اور ایک اور کلپ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کلپ بھی تین سیکنڈ کا ذرا یہ دیکھیں کہ اسد کیسر صاحب جلزی ہلدی نکلے ہیں پوری نکلے ہیں پرویز خٹک صاحب پیچھے سے جوائن کر رہے تھے جی ناظرین اکرام آپ نے یہ دیکھا اس کے ساتھ اس ساتھ اب یہ ان کے اپنی رائش گئے تو نہیں جان سے اٹھ کے جا رہے ہیں تو اب یہ مقام کا ابھی تک مجھے تو نہیں پتہ لگا اور یہ ایک اور کلپ بھی ہے پرویز خٹک صاحب کے جانے کا اور باڈی لینگویج اور ہر چیز جو ہے وہ آپ دے ذرا observe ذرا غور سے کرنی ہے جی ناظرین اکرام آپ نے یہ دیکھا تو پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اب پارٹی کو نہیں بلکہ عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں پارٹی کے اہدے کو چھوڑ چکے ہیں پارٹی کے وہ ابھی بھی روکن ہیں سو لیٹس سی آو تنگز انفولڈ اور یہ عمران خان صاحب نے جو پہلے بات کہی ہے وہ بڑی علامنگ ہے کیونکہ اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے تو پھر خان صاحب نے ڈائریکٹ ایجنسیز کا نام لیا ہے کہ وہ فورس کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا ساتھ پرویز خٹک صاحب اور عصد کیسر صاحب چھوڑ دیں جو کہ انہوں نے چھوڑ دیا obviously پرویز خٹک صاحب نے اسے نیگیٹ کیا ہے پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے کہ یہ پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے کہ یہ پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے کہ یہ پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے تو obviously یہ ابھی تک کی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں اپنا بہت خیال رکھیں علانی کی بان پاکستان